بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدنی علماء آج ہم نیشنل اکاؤنٹی بیورو آرڈینس نائنٹین نائنٹی نائن کا لیکچر نمبر فور سٹارٹ کریں گے اور جیسے کہ ہم ڈیفنیشنز کو لاسٹ لیکچر میں بھی کور کر رہتے ہیں اس کا ہم نے انٹرڈکشن وغیرہ سارا کمپلیٹ کیا تھا تو یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری ہے ہم ہر لیکچرز کو کم سیشن پہ لے کے چل رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک جو ہے وہ کنفیوین نہ ہو ایک مکسنگ نہ ہو کیونکہ یہ لا کی لینگویج ہے اور اس میں چیزیں اور ٹرمز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو ہم ڈیٹیل سے آرڈینس کو اس لیے کریں گے اور آپ سے بھی میں کہوں گا کہ جس ڈیفنیشن کو یا جس پارٹ کو ہم ہر لیکچر میں کور کریں کم از کم دو سے تین دفعہ اس کو ریوائز کریں ریوائز کرنا مقصد کیا ہے کہ نارملی جو اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں اس میں جو جنرل پارٹ ہوتا ہے میتھمیٹکس اور جنرل نالج کی بات کی جائے یا انگلیش کا پورشن کی جائے تو نسبتاً اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا تو ہوتا کیا ہے کہ ان جو پوسٹ ہوتی ہیں ان کا میرٹ ایٹی پلس پہ جا کے بان رہا ہوتا ہے تو جس نے تھوڑا سا پڑھا ہوتا ہے وہ بھی ایٹی لے رہا ہوتا ہے اور آگے چل کے کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک ایک نمبر کا اور ایون کے پوائنٹ فائیو سے پوائنٹ ٹو فائیو نمبر جو ہوتے ہیں ان سے بھی سیلیکشن دیکھی گئی ہے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن میں تو آپ سے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ آپ کا جو ایریا ہے نیب آرڈینیس اس کے پندرہ سے بیس قویشن یا پندرہ سے بیس مارکس کا جو ہے اس میں سے پیپر ہوگا اور یہ اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے اور ایک دفعہ اس پہ آپ کی گرپ ہو گئی تو آپ اس سے فل مارک سکور کر سکتے ہیں دیکھیں انگلیش کی جتنی بھی آپ تیاری کریں آپ اس کی گرامر جو وکیبلری ہے اس کے ایٹ ہنڈر ورڈز بہت مشکل ہوتا ہے یاد کرنا وہ بھی ہمارے چالتو رہے ہیں لیکن ان پہ گرپ کرنا کمانڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ گرامر کی بات کریں اس پہ بھی جنرل نولئج کی بات کریں تو اس پہ بھی تو اس کا سیلیبس آپ کے پاس سامنے ہے بلکل آپ کے پاس آرڈینس ہے آرڈینس میں سے ہی سوال آئیں گے تو اس کو بلکل آپ نے اتنا یاد کریں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ نے مش نہیں کرنی تو اس لیے جو ہمارے لیکچرز ہیں ان کو میں تھارولی ڈیٹیل کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں اور تاکہ آپ کا کوئی بھی یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ مش نہ ہو اور آلٹی میٹلی آپ کی اتنی کمانڈ ہو جائے کہ پیپر میں جب آپ جائیں جب اس طرح کے جو پروفیشنل پارٹ یہ جو آپ کا ایریہ ہے اس میں آپ کی کمانڈ ہوگی تو دوسروں سے آپ ایکسل ایزلی کر سکتے ہیں تو آج نیکس ڈیفنیشن ہم پڑھیں گے بے نامیدار بے نامیدار بے نامیدار کا مطلب ویسے ہی نام سے زہر ہے کہ جو نام پہ نہیں ہے نام پہ نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں نام پہ نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے بے نامیدار فرض کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے گاڑی ہے گھر ہے تو وہ آپ کے نام پہ نہیں ہے لیکن ہے آپ کے پاس تو فائدہ اس کا کون اٹھا رہا ہے جو اس میں رہ رہا ہے تو فائدہ تو اٹھا رہا ہے لیکن نام کسی اور کے پہ ہے جس کے نام پہ ہے اس کے پاس نہ کوئی ذریعہ معاش ہے اور وہ بھی آپ پہ depend کر رہا ہے تو اس طرح کا کوئی بھی جو asset ہوتا ہے property ہوتی ہے ایک بندے کے نام پہ نہیں ہوتی لیکن وہ فائدہ اسی سے وہی اٹھا رہا ہوتا ہے کہ نام کسی اور کے پہ ہوتی ہے operate اس کو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے use کر رہا ہوتا ہے اب ایک officer کے بات کریں جو government پاکستان کے service میں ہے اس نے corruption کی اس نے کیا کیا اپنے spouse کے نام پہ اپنے کسی بچے بیوی کے نام پہ اس نے وہ plot کر دیا گاڑی کر دی اب use وہ خود کر رہا ہے تو اس طرح کا جو asset ہوگا اس کے نام پہ نہیں ہے لیکن use وہی کر رہا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو بے نامیدار کہتے ہیں means any person who ostensibly hold ostensibly کا مطلب باتا ہے زہرن جو سامنے نظر آ رہا ہو یعنی کہ زہری طور پر وہ اس کو hold کر رہا ہے اور is in possession اور custody of any property جو بھی اس کی کوئی property وغیرہ اس کی custody میں ہے an accused جس پہ الزام ہے اسی کے hold میں ہے اسی کی custody میں ہے اسی کی possession میں ہے on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused نام کسی اور کے پہ ہے اور custody اور فائدہ جو ہے اس کا possession کا جو فائدہ اور لے رہا ہے possession یعنی کہ نام کسی اور پہ ہے اور فائدہ کوئی اور لے رہا ہے یعنی کہ government of Pakistan کا کوئی جو ہے ملازم جو ایک اس نے corruption کی ہو اور گھر لیا ہو اور گھر اپنے بیٹے کے نام پہ کر دے بیوی کے نام پہ کر دے فائدہ اس کا وہ خود کر رہا ہے لیکن possession نام کس کے ہے جو اس کی بیوی یا بیٹا ہے تو نام اس کے نہیں ہے اس لیے اس کو کہا کہتے ہیں بے نامی دار اچھا اس کے بعد ہے chairman national accountability bureau means a person who is appointed as such by the president of Pakistan as mentioned in section 6 be here after تو جو section 6 بعد میں آئے گا اس پہ ابھی ہم نے بات نہیں کی تو نیب کا جو chairman ہے یہاں پہ اس پہ important بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جو نیب کا chairman میں نے وہ president of Pakistan جو ہے nominate کرتا ہے اس کو جو ہے appoint کرتا ہے nominate prime minister میں بھی کرتا ہو اور appoint جو ہے وہ کون کرتا ہے صدر پاکستان اور اس کا ذکر کہاں بھی ہے نیب کے ordinance section 6 میں 6B میں لیکن ابھی ہم اس پہ پہنچے نہیں ہیں وہ بعد میں پہنچیں گے تو بات کریں گے تو یہ یاد رکھنے والی کہ اس کو president جو ہے appoint کرتا ہے اور اس کا جو ذکر ہے جو president کے پاس power ہے وہ section 6B power اس کو دیتا ہے کہ نیب کا chairman appoint کرے اس کے علاوہ code کی کہیں پہ بھی بات کریں گے تو code کا مطلب ہے means the code of criminal procedure کیونکہ یہ crimes کو deal کہا رہا ہوتا ہے تو اس کو بار بار سی سی پی کا ذکر آ رہا ہوتا ہے تو سی سی پی 1898 جو ہے اس کو code کہا جاتا ہے code of criminal procedures تو شارٹ میں اس کو کیا کہتے ہیں code تو پیپر میں اگر آئے تو code کا کیا مطلب ہے سکتے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ code of criminal procedure جو ہے اس کو code کا نام دیا گیا اچھا اس کے بعد committee ہوتی ہے conciliation means a conciliation committee constituted under section 25A تو یہ یاد رکھنا ہے کہ section 25A کے under یہ conciliation committee بنتی ہے جو grievances وغیرہ کو address کرتی ہے اچھا اس کے بعد code code کو کیسے آپ define کریں گے means and accountability code تو جہاں پہ بھی ذکر آئے گا تو مطلب کہ نیب کی code which shall consist of a judge اس کا structure کیا ہوگا اس کا ایک judge بھی ہوگا کون ہوگا judge who shall be appointed by the president of پاکستان جیسے کہ chairman of the nab جو ہے وہ appoint کون کرتا ہے صدر پاکستان اور judge جو ہے nab کا وہ کون appoint کرتا ہے وہ بھی صدر پاکستان in consultation with the chief justice of the high court صدر کس سے consult کرے گا جو high court chief justice of high court جو ہے وہ اس کو suggestion دیتا ہے یا اس کے nomination بیٹا ہے کہ آپ اس کو appoint کریں تو صدر پاکستان اس کی ultimately approval کرتا ہے یعنی کہ جس بھی صوبے کی high court ہوگی وہ اس کو نام suggest کرے گی اس کے ساتھ کوئی additional points بھی جو بیجے جاتے ہیں تو terms and condition بیجی جائیں گی لیکن اس کو determine کون کرے گا کہ میں نے اس کو term and condition کو کس حد تک consider کرنا تو صدر اچھا اس کے بعد judge ہے judge کا مطلب court کا تو judge کون بن سکتا judge means judge of the court sorry judge means judge of court کسی court کا judge ہوتا ہے اس کو judge کہتے ہیں کیا اس کی qualification ہوتی who shall be a serving district session judge جو کسی session court ہے district یا session court اس کا judge ہو نا چاہیے جو کی qualify to be appointed judge of high court یعنی کہ high court judge بن سکتا ہو اس qualification اور service experience پورا ہے district اور session court میں as a judge اور اب high court judge بن سکتا ہے and includes judge اور اس میں ایک judge وہ بھی شامل ہوتا ہے whether serving اور service کر رہا ہے یا کر چکا ہے who was appointed judge of a court وہ کسی court کا judge appoint کیا گیا تھا before the commencement of the lab lab کو لاغو ہونے سے پہلے implement آنے سے پہلے وہ پہلے court کا appoint ہو چکا تھا یعنی کہ appoint اس کو کیا گیا تھا as a judge session اور district court میں اس experience پورا تھا high court کے لئے و qualify تھا اب nab بننے سے پہلے retire ہو جاتا ہے اور appoint ہوا تھا کسی high court judge بننے کے لئے سیر خالی نہ ہو نا نا واجہ سے ریٹائر ہو گیا تو بھی اس کو judge بنائی جا سکتا ہے اس nab کے court کا تو امید کرتا ہوں کہ یہ چند definitions آج کے lecture میں پڑی وہ بھی آپ کو یاد ہوگی ہوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو keenly پڑھنا ہے اور ہر definition کے ساتھ کچھ نہ کچھ points add کر لینے تا کہ آپ پیپر میں puzzle نہ ہوں باقی بھی آپ ہمارے courses جائیں آن لائن جائن کر سکتے ہیں دھوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ